آج کا نوجوان کو دین سے دور کیوں ہے؟ اسلام کی آفاقی اور عالمگیر فکر کو نظر انداز کر کے جب ہم فقط اپنی جمعہ کے دفاع کے ادر لگ جاتے ہیں اور اپنے مسئلہ کے علاوہ ہمیں نظر کچھ نہیں آتا اپنے شیخ کے سوا نظر کچھ نہیں آتا اپنے لیڈر کے سوا نظر کچھ نہیں آتا بیٹھے ممبر کے اوپر ہوتے ہیں اور ممبر پر بیٹھ کر اسلام کی آفاقی اور عالمگیر مشہ کو فکر کو نظریہ کو نظر انداز کر کے بس اپنی ذات کا دفاع کر دیں اپنی جماعت کا دفاع کر دیں تو نتیجہ کن جو آج کا نوجوان ہے اس نے جس دور کے اندر آنکھ کھولی ہے وہاں تو سائنس کی وسط ہے وہ اپنی یونیک کے اندر جاتا ہے وہاں فیزیس کی وسطوں کو دیکھتا ہے مختلف عدیان کے سکالرز کو پڑھتا ہے اور ان کی باتوں کے اندر وسط کو پڑھتا ہے اور نتیجہ کا جب وہ اسلام کو سنتا ہے اسلام بیان کرنے والے ان کے بیان کے اندر تنگی دیرتا ہے تنگ نظری دیکھتا ہے اور تنگ نظری جنم کیسے رہتی ہے کہ کوئی ایک بندہ اسی سے پڑھ کے آیا تو بس اپنے شہر والی حق سمجھتا ہے وہ اپنے پیر کو ہی حق سمجھنے لگتا ہے اور اس سے بھی بڑی جہالت یہ ہوتی ہے اس کو حق سمجھتا ہے پھر دوسروں کو بات ہی سمجھنا شروع کر دیتا ہے دوسروں کو بمرہ کہنا شروع کر دیتا ہے اور یہ ہی باتیں جب ممبر پر بیٹھ کر دی جاتی ہیں لوگوں کے سامنے عوام الناس کے سامنے کہ آپ اپنی ایک جماعت کو پگڑ کے بیٹھیں اسی کے دفاع پر لگے پڑیں باقیوں کو کبھی گمرہ کہہ دیتے ہو کبھی فاسد کبھی فاجد کبھی سلام سے خارج کرتے ہو اور کوئی اپنی اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کے اوپر کفت تک کفتوہ لکھا دے نہ ان کے پاس دین کا بنیادی کیل کو ہوتا ہے نہ کسی اوزور سے باقیت ہوتی ہے نہ متعلق سے شناسائی ہوتی ہے تو جب ممبر سے بیٹھ کے آج کا نوجوان بیان کے اندر تب ہی دیکھتا ہے نفرت دیکھتا ہے علچاؤں دیکھتا ہے اور دوسری طرح وہ سائنسی غصب کو دیکھتا ہے دنیا کی غصب کو دیکھتا ہے اقمامِ عالم کو دیکھتا ہے نتیجہ تک وہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے قرآن سے دور ہوتا ہے حدیث سے دور ہوتا ہے کیوں؟ کہ ہم جو اسلام بیان کر رہے ہیں آج کا نوجوان اسے ایک تنگلی کے اندر بند دیکھتا ہے آپ کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کو قبول کر سکو کسی دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر محبت کی باتیں کر سکو آپ نے تو گنجائش چھوڑی نہیں تو نتیجہ تک کیا ہوا؟ نتیجہ تک آج کا نوجوان جو ڈیورسیز کے اندر جاتا ہے وہ اس نظام کو دیکھ کر آپ کے بیان پیداتا نبید کو دیکھ کر بھی اب اس ساری مستقل کو سنے اکبر خلاستا میں نے آپ کے سامنے رکھتے ہیں تفصیلات کو بہت بھری پڑی ہیں ایک طرف یہ سسٹم چل رہا ہو اور دوسری طرف قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھیں اُدو الٰہ سمید ربی کا ملحکمت برماؤں گا اب آجی نے سمجھ کے اللہ پاک نے یہ کیوں فرمایا کہ لوگوں کو دین کی طرف قولانا ہو تو حکمت کا دامن نہیں چھوڑی اُمدہ حسیت کو پکڑنا تب جا کر کم لوگوں کو صحیح دین کی طرف قولا پاؤ گے کیوں؟ کہ اگر حکمت کا دامن چھوڑ دو گے اگر تمہیں یہی نہیں پتا ہوگا اس وقت حالات کہاں گھڑیں آج کے نوجوان کے ذہنوں میں کیا مسائل ہیں نائن لیون کے بعد اسلام کو سب سے زیادہ کس مسئلے کا سامنا کرنا پڑا اگر تمہارے سامنے جملہ مسائل موجود نہیں ہوگے ان کا انیلیسیس نہیں ہوگا تمہارے پاس ان کے جواب نہیں ہوگے اور تم ممبر پر بینٹ کر اور ایک صدی پہلے کہ عجیب اسے مسائل اور چھکڑوں کے اوپر بات کرتے رہو گی کہ آج کا نوجوان ہمارے پاس آگا وہ مسجد تروح کرے گا وہ علماء کے پاس بیٹھنا پسند کرے گا کیونکہ عالم جب خطاب کرتا ہے وہ لوگ سنتے ہیں نہیں اسلام کی بات کر رہا ہے اسلام اپنی ذات کے اندر ایک آفاقی اور عالم نیر مشن رکھتا ہے دین ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے لیکن ہم تو مذہب اور دین کے فرق کو ابھی نہیں جانتے ہیں ہم آج کی نوجوان نسل کو اپنے اعتماد میں لینے میں نکام ہو رہے ہیں تو اب اگر نتیجہ تن نوجوان نسل ہم سے دور ہو رہی ہے تو اب بھی وقت ہے کہ وہ جو الہ سبیلی رب ہی ہمیں 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 کے ساتھ دین کے پیداں پہنچانے جانے ہیں موسیقی موسیقی